تو کیا مسئلہ نکلا؟ کہ اوہ یوکے اسلام کمیشن والو اوہ تبلی جماعت والو اوہ منکرین سحابہ اوہ منکرین شانی اہلِ بیت اپنے اپنے گانے عنافتیں پھر رہے ہو اور اپنی اپنی آوازیں دے رہے ہو تم آج تک نکتہ اتحاد کو ظاہر کیوں نہیں کر سکے یہ تو ایک خادمِ اہلِ سنت کا کام ہوگا جو ان آیتوں سے ثابت کرے گا کہ دنیا میں کوئی بھی مرکز اتحاد نہیں ہو سکتا اگر مرکز اتحاد ہے تو جنابِ محمد رسول اللہ اور میں اپنے مسجد میں آزر اور میں اعلان کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تنازہ چھوڑ دو یہ نہ کہا کرو کہ حضور کو یہ صرف نہیں وہ نہیں فلا نہیں چیک نہ کیا کرو حضور کو جی تو میں اعلان کرتا ہوں کہ سب اختلاف قتم میں اعلان کرتا ہوں اللہ مجھے لوگ کہتے ہیں سب سے بڑا جگرال ہو یہ ہے ہوں میں اعلان کرتا ہوں میں مانتا ہوں مجھے کوئی اس مارے میں کمزوری نہیں ہے میں ہوں کہ میں ضرور ہوں جو بڑا کروں گا لیکن اگر وہ توہینِ مصطفیٰ سے پاس آ جائیں اور کہیں کہ ہمارا ہم نکتہ اتحاد حضور ہے تو جگلے ختم کیوں اس لیے کہ اپنے لیڈر پر بلاؤ گے تو ہم نہیں جائیں گے وہ ایک کہتے جی باہر بولی شاہد کی پاس آ جائیں وہ ادھر بڑی برکت ہے میں تو بھاری بس سے اتنی بندبو آتی ہے میں تو رائیبنڈی کئی دفعہ کیا ہوں رائیبنڈ میرے مینے صاحب کا شہر ہے آپ کو تو پتہ نہیں ہوں کا شاہر ہمارے دادہ مرشد حضور مینے شیر محمد شرب پری رحمتالہ کا شہر ہے باہر بھورے کا پورا وہاں ان کی مسجد ہی کوئی نہیں باہر صرف ایک جگہ وہ جو دی ہے انہوں نے الور والوں نے تو وہاں پہ وہ بنا رکھی ہے تو میں ایک دنگیاں کوئی کر لی میں گیاں اندر مسجد کے لی خدا کی قسم اٹھا کر مسجد میں بیٹھا ہوں ممبر شیر پر اتنی بدلو جھوٹی اور ٹوٹی ہوئی اور ساری پیالے میں داڑیں لگی ہوئی سارے کونے میں جوڑی ہوئی مسجد میں داخلوں کے بدبوشوں میں کوئی بھئی مانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھا تو یہ حکم ہے کہ جو تم میں پیاز بھی کھائے میری مسجد نہ آئے پہلے بدبوو کا حراج کروں کہ اندروں ہی بدبو دیو کہ اٹھا ڈڑے ہیں اندباروں کسی نے کی بس صرف یہ اسی کہے جو آپ ہم تبلیغ کر رہے ہیں اگر پتہ ہی کوئی نہیں ہے بدبوداروں کو فرمایا تم گھاری پڑو کپڑے بھی صاف کرو پانچ وقت موسک کرو غصہ کرو یہ سیکھے ہی نہیں حجامت ہی نہیں میں کہوں توڑا مذہب اپنی جگہ آنے ہاں توڑی داڑیاں رکھی لے جی یہ تمہیں کس نے بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی بڑی محذب تھی سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کبکہ مبارک داڑی تھی آپ کی ساری حدیثیں اٹھا کے دیکھ رو یہ کیا ہے آنے ہاں توڑی توڑی داڑی یہ کیا کلچر ہے بھئی جی پرانا وہ مطلب ہے کہ باندھروں کے دور میں جانا چاہتے ہو داڑیاں بہت سب رکھو علاج قوم کا یہ نہیں ہے جو تم کا رہے ہو وضاقتہ اپنی درست رکھو سنت کے مطابق بناو بڑی رکھنی کبھی شوق نہ کرو کیونکہ کمزہ داڑی سنت ہے یہ ایسے چھوٹی ٹھیک نہیں ہے یہ ایسے بہت بڑی بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ کس کی سنت رکھی بابے گرونہ لکھنی اس کی میں اتنی بڑی تھی تو میں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر کے رکھنی ہے تو اتنی رکھو جتنی آپ نے رکھی ہوئی تھی ایسے ڈرامے کے لیے کچھوں بڑی رکھتے ہو وہ رکھو جو سرکار کی سرکار کی داری مارک کٹاتے نہیں تھے آپ لیکن قدرت کو پسندی اتنی تھی آپ کی لہذا داڑی ساری زندگی قبضہ ہی رہی سرکار تھی سرکار اللہ سرکار اللہ سرکار اللہ سرکار داری مارک کٹتا سمجھ جو نہیں یہ ہے یہ دیا ٹھیک ہے اور آپ کچھ ڈاکٹر پروفیسر ایسے جم دیا نو آدھر ایتھو کر کے پیچھو لہذا تھوڑی ویچ ترہیاں گھڑیاں دیا 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 یہ نیا دین آیا ہے یہ نیا دین ہے ڈاکٹروں کا تو ہم نے ایسے علماء سے نہ سیکھا نہ ان کے پاس کبھی بیٹ تھوڑی نہیں گلتے تھے ایسے نہیں سیکھے ہماری کمزوری ہے باپ کرنا کہ ہم ایسے کے پاس نہیں بیٹھے نہ ان سے کبھی سیکھا داڑی کے بارے میں کوئی بخل نہیں تھا لیکن نائی عرفتی آتا تھا یقین کریں اور نائی بھی ایسا تھا ہمارے بزرگوں کا کہ ساری زندگی جس میں کسی کی داڑی مونڈی نہیں ساری زندگی نہیں مونڈی حتیٰ کہ اس کو گاؤں کے چودری نکل جا آگر تمہیں داڑی مونڈی اس سے کہ میں نکل جاؤں گا مگر شاہ صاحب کے ساتھ میں نے عید کیا ہوا ہے میں نے کسی کی داڑی نہیں مونڈی اسی سال زندہ رہا ہے ایک شخص کی بھی داڑی کی مونڈی گاؤں کے چودری کی بھی نہیں مونڈی اس نے کہا ایک پر اس سے ایک پر میرا سیر اللہ چھاڑ میں گر کی تھی اور آپ کا نئی بھی ایسا تھا کہ با خدا زندگی اسی سال کی عمر تک سائے بھی ترتیب تھا ایک جماعت بھی قضانی سبحان اللہ نماز قضانی گہرا جماعت بھی قضانی کی سبحان اللہ تو بس یا ہماری شاید آپ سمجھیں خوشنزی بھی زمین لو یا بدقسمتی بھی ایسوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکے ایسوں کے ساتھ سبحان اللہ اب اس بارے میں وہ بخلی کرتے میں ارز کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی جللہ شانوں سے پوچھا کہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے مولی صاحب کے ساتھ آؤ ہمارے ساتھ چلو رائیمنٹ چلو فلان چلو میں نے کہا جانے میں کوئی حرج نہیں یا چلے گی تمہارے ساتھ بھی لیکن آخر کس میں بات ختم ہوگی کہا مولی صاحب میں نے کہا ان کی اتنی حقات نہیں یہ اتنے جوگے نہیں ہیں جس طرح ہمیں لے جا رہے وہ کہتا ہے کیوں کہ ہی دین سکاتے ہیں میں نے کہا چلو مجھے ساتھ لے چلو میں عرفان شاہ تمہارے ساتھ جاتا ہوں لیکن ایک بات رہتا ہے کہا پیتے میں لکھ دے کہتا ہے لکھ دے تو میں نے کہا جب میں مروں نہ ہوں تو تیرے مولی صاحب میری قبر میں آئے سبحان اللہ بجیہ لکھ دے اب آت کام پر نہیں یہ محقص ہے یہ میری عمد سے باہر ہے تو میں نے کہا میری پہلے جس کے ساتھ لگی ہوئی ہے نا اس کا وعدہ ہے میں نیدار دوں اللہ وہ تو لانے ہیں اپنا مولین کو سکیجیز آدم مولین دیت میں جو گئی نہیں میں آکھے پھر سانو تو معاف رہا کیوں کہ جن کے ساتھ ہماری لگی ہوئی ہے نا وہ ان کا تو وعدہ ہے وعدہ جب مرتے صحیح میں کھڑا ترے سامنے قبر دینا تب ان سے تو چھڑائے گا اور اس مولوی بیچارے جڑا نائیوں نے دشمن ہے اے دن پلے پانا ہے سانو اے دن کھڑ دعا نہیں نہیں ٹٹی یہ کیا کہے گا قبر میں دیدار دے گا تسلی دے گا جس دن ماں بینڈ بھائی بھی چھوڑ کے چلے جائیں اور جنگل میں چھوڑ کے آ جائیں اس دن اس کی کوئی پیش چلتی ہے اس نے کہا یہ لا کوئی نہیں کوئی گرنٹی نہیں میں کہا نہیں گرنٹی ان میں بھی لے جائے آپ بھی ٹٹی آلہ 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 اضرب ریمی راہم الدلہ اے دا علیہ السرکار فرماتے ہیں اللہ حد میں عشق رخے شاکہ داغ لے کے چلے دبھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے آلہ یہ پتہ تھا ہم دیری رات ہے لیکن چراغ تھا ہم پہلے کر لی وقت سے وہ دیوٹ درست کر لی دیوہ بار کے وہ دیوٹ تیر پا کے رکھ لے کیوں آلات سخت آنے والے وَسْكُرُونِ اَمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمِ اِزْكُنْتُ مَعْدَانِ فَعَلَّ فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاسْبَحْتُمْ بِنِ اَمَتِهِ اِخْوَانَا ایک آدار سال سے لڑائی لڑ رہے تھے عوث اور خضرت کے قبیل مدینہ منورہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو دونوں کو مسلمان کی پہلے کچھ ہو گئے تھے بیت کو مناں میں جا کے کہا کہ لیلہ اولہ اور اقبار اور اولہ بیتیں اولہ والے وہ وہاں ہو گئے تھے ان کے دعوت پر ہی سرکار تشریف آئے بے دعوتے مدینہ شریف کی نہیں آئے اللہ تکان کا گاؤں تھا آپ کا تو بتا ہے نا سید آمنہ تیبہ تاہرہ محلوم اتارہ مدینہ شریف کی تھی نا بہنزارہ سے لیکن اس طرح حضوری جنت بھی نہیں کر رہا ہے باقی باتہ مرانہ کا کونی سی دن جی آگئے نا اے اس طرح مقاعدہ دعوت دیکھے آئے دونوں کو بھی لیں آپ تشریف لائیں ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمائے ان کے پہچانت چاہئے